اگر ہے زبان کا غلط استعمال اور زبان سے کیے جانے والے حرام کام غیبت بیک بائٹنگ قرآن مجید میں ہے وَلَا يَخْتَبْ بَعَدُكُمْ بَعْدًا اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُو وَاتَّقُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابُ الرَّحِيمُ اور تم میں سے کوئی کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے پس تم اسے ناپسند کرتے ہو اور اللہ سے ڈرو یقیناً اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا نہائیت رحم کرنے والا ہے اور غیبت کیا ہے ذکرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ تمہارا اپنے بھائی کا اس انداز میں ذکر کرنا کہ وہ سے سنے تو ناپسند کرے یعنی جو بات ہم کسی کے سامنے نہیں کہہ سکتے وہ اس کے پیچھے کہنے سے بھی پرہیز کریں یا جس کے بارے میں پتہ ہو کہ ہم اس کی بات کریں گے اور وہ سن لے تو اسے برا لگے گا تو وہی عبت ہے انبی برزت الاسلمی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الایمان قلبه لا تغتاب المسلمین ولا تتبع اوراتهم فإنه من اتبع اوراتهم یتبع اللہ اورتہ ومن یتبع اللہ اورتہ یفدحوه في بیتہی سیدنا ابو برزت الاسلمی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ان لوگوں کی جماعت جو صرف زبان سے ایمان لائے ہو اور ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا مسلمانوں کی غیبت مت کیا کرو اور نہ ان کی عزت و عبرو کے درپیہ ہوا کرو اس لیے کہ جو کسی کی عزت کے درپیہ ہوتا ہے اللہ اس کی عزت کے درپیہ ہو جاتا ہے اور جس کی عزت کے درپیہ اللہ ہو جائے تو اس کو اس کے گھر میں ہی رسوا کر دیتا ہے کتنی سخت بات ہے یعنی اگر تم کسی کی بیزتی کرو گے تو پھر ہو نہیں سکتا کہ تمہاری بیزتی نہ ہو تو وہی بات ہے کہ اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہے کسی کے ساتھ معاملہ کرتے وقت خود اپنے آپ کو وہاں رکھ لیا جائے تو انسان بہت اچھی طرح معاملات کی حقیقت کو سمجھ جاتا ہے کیونکہ غیبت دوسرے کو رسوا کرتی ہے دوسرے کو اس کے مقام سے گراتی ہے بعض وقت اس کی غلط تصویر پیش کرتی ہے جیسے پہلے میں نے ارز کیا ہر انسان غلطی کا پتلہ ہے اور ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ جب ہم سے غلطی ہو تو ہمیں معاف کر دیا جائے درگزر کیا جائے غلطی چھوٹی ہو یا بڑی ہو تو جب کوئی بھی شخص کسی کی غلطی کو معاف کرنے کی بجائے اسے اٹھا کے دس لوگوں میں اور نشر کرتا ہے تو وہ دراصل اپنے اوپر ظلم کر رہا ہوتا ہے چغلی وَلَا تُتَعْقُ لَحَلَّا فِمْ مَحِينَ هَمَّازِمْ مَشَّائِمْ بِنَمِيمِ یہ میم چھوٹا کر لیں کہ یہ ٹیکس میں بڑا آگیا ہے مَنَّائِنْ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ اَفِيمِ اور ہر قسمے کھانے والے زلیل کی بات نہ مانیے جو بہت تانہ دینے والا چغلی میں بہت دوڑ دھوپ کرنے والا ہے خیر کو بہت روکنے والا حد سے بڑھنے والا سخت گناہگار ہے کچھ لوگوں کا مشغلہ یہی ہوتا ہے کہ وہ ادھر کی باتیں ادھر کرتے رہتے ہیں اگرچہ یہ آیات ولید بن مبیرہ کے بارے میں نازل ہوئیں لیکن جس شخص کے اندر بھی یہ ٹریٹس ہوں گی ایسے خصائص ہوں گے اس پر اس کا اطلاع ہوگا اَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بِنِ غَنَمٍ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَ صَلَى اللَّهُ سیدنا عبد الرحمن بن غنم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے بہترین بندے وہ ہوتے ہیں کہ انہیں دیکھ کر اللہ یاد آجائے انہیں دیکھ کر اللہ یاد آجائے اور اللہ کے بہترین بندے وہ ہوتے ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں دوستوں کے درمیان تفریق پیدا کرتے ہیں باغی، بیزار اور متعنت ہوتے ہیں سرکش ہوتے ہیں تو بہترین بندے کون ہیں اور ہم کس طرح ان میں شامل ہو سکتے ہیں کہ جب ہم لوگوں کو اللہ کی یاد دلانے والے ہیں اور بہترین کون ہیں جو لوگوں کے درمیان پھوٹ ڈلوائیں سوچئے ہم نے کہیں کوئی ایسا کردار تو ادا نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے دو محبت کرنے والوں میں پھوٹ پڑی ہو ہوتا پتے کیا ہے جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ بدلے میں کیا چاہتے ہیں بتائیں محبت چاہتے ہیں کیا کسی بھی انسان کے لیے ممکن ہے کہ وہ پرفیکٹ ہو کے ہمیشہ آپ کو محبت دے جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ آپ کی کمزوریوں کو بھی بہت اچھی طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات وہ محبت کے بدلے میں محبت نہیں دے پاتے ہیں آپ کی کوئی کمزوری آپ کو بتا دیتے ہیں The moment کوئی شخص ہمیں ہماری ویکنس بتاتا ہے تو پھر ہمارا ریاکشن کیا ہوتا ہے ہم دکھی ہو جاتے ہیں ہم رونے دھونے لگتے ہیں ہم ناراضگی ہو جاتی پھر ہمارا اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے کہ اپنے ہی محبوب کی چگلی یا غیبت یا کوئی کمزوری یا غلطی یا گناہ کسی اور سے کرتے ہیں وہ شخص ہمیں ہم دردی دینے لگتا ہے ہم نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو پہلے دو محبت کرنے والے ہیں ان میں پھوٹ پڑ جاتی ہے دل پھٹنے لگتے ہیں دور ہونے لگتے ہیں غلطی کس کی تھی غلطی آپ کی تھی کہ آپ نے صبر نہیں کیا اور آپ نے بات آگے پھیلا دی جب بات آپ کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو پھر پھر بات گئی پھر آپ اسے کنٹرول نہیں کر سکتے کسی بھی ریلیشنشپ میں کوئی بھی ہو ماں بچے کا ہو بہن بھائی کا ہو شہر بی بی کا ہو کسی بھی ریلیشنشپ میں ہمیشہ بہار نہیں رہتی ہمیشہ محبتیں نہیں رہتی ہمیشہ اچھے تعلقات نہیں رہتے جہاں محبت ہوتی ہے وہاں توقع ہوتی ہے جہاں توقع ہوتی ہے وہاں پر توقع بازوقات پوری نہیں ہوتی تو انسان ڈسارٹ ہوتا ہے لازم ہے یہ بات چاہے دنیا کا کوئی تعلق دیکھیں آپ یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ فلان شخص کے ساتھ میری ایسی اچھی ریلیشنشپ ہے یا ایسا اچھی محبت ہے کہ ہمارے دنوان کبھی آج تک اختلاف نہیں ہوا یا ہم نے کبھی ایک دوسرے کو ہرٹ نہیں کی کچھ بھی ہو کچھ نہ کچھ اوپر نیچے ہو ہی جاتا ہے یہ موقع ہوتا ہے سبر کرنے کا کہ جہاں ریلیشنشپ میں کبھی بچی آئی وہاں اس کو بس کنٹرول کرنا ہے اس کو پھیلانا نہیں اس بات کو ونہ معاملات اتنے بگڑ جائیں گے کہ آپ کے کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے پھر خون کے رشتے جو ہوتے ہیں کیا آپ ان کو کٹ سکتے ہیں مثلا آپ کو اپنی امی سے کوئی شکایت ہوئی اور ہوتی ہے کئی لوگوں کو ہوتی ہے پھر وہ کیا کرتے ہیں آپ ہی بتائی کیا کرتے ہیں لوگ پوراں اپنی کسی دوسری بہن سے ذکر کرتے ہیں امی نے مجھے یہ کہہ دیا یہ کہہ دی یہ کہہ دیا اچھا آپ کے دل تو ہلکا ہو گیا لیکن امی کی پوزیشن جو آپ نے خراب کی تو اسی طرح کوئی بھی ریلیشنشپ کو ہزبن کے ساتھ ہو بچوں کے ساتھ ہو جب کوئی مس انڈرسٹیننگ ہو جائے تو ذرا سا ٹائم دیں دوسرے شخص کو سمجھنے کا سوری کر لیں اچھے سے دوبارہ بات کر لیں ہو سکتا ہے امی کو ناراض کرنے میں بھی آپ ہی کی کوئی حرکت ہو پھنی ماں بلا وجہ نہیں ناراض ہوتی ہم کچھ کرتے ہیں تو وہ ناراض ہوتی ہیں اس وقت ہم اپنے آپ کو تو معصوم بنا لیتے ہیں کہ ہم تو بے گناہ ہیں اور سارے ظلم اور جاتی ماں کی اور بعض وقت ہو بھی جاتی ہے ماں سے جاتی کیونکہ وہ سمجھتی ہے کہ بچے مری ملکیت ہے میں جو چاہوں ان سے کبھی وہ بھی بعض وقت غصے میں آکے حد سے بڑھ جاتی ہے سزا دینے میں یا کوئی سختی کرنے میں یا دسپلن کرنے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے تو ان سارے تعلقات کے اندر صبر و ضبط اور تحمل کی ضرورت ہے اور خاص طور پر باتوں کو آگے نہ پھیلانے کی تو شرار و عباد اللہ المشاؤن بن نمیمہ چگنیاں لگانے والے المفرقون بین الاہبہ الباغون البراہ العنت یہ ساری بد اخلاقی کی صفات ہیں یعنی کسی میں کوئی انٹرسٹ نہیں بس ہر ایک سے بیزار اور ہر ایک میں کوئی نہ کوئی خامی تلاش کر لے یعنی جس سے ملے اس میں کوئی اچھی چیز دیکھنے کی وجہ اس کی کوئی چیز کچھ نہ کچھ نکال لے یعنی کسی سے نہ بننا چٹ چٹا پانا کسی سے بھی نہیں بننا جی منفی سوچ تو ایک ریزن ہوتی ہے نکتہ چینی اس کا نتیجہ ہوتی گاؤں میں کوئی عورت ہے یعنی کہ اس کی نیچر یہ کہ ہوا بھی آتی ہے تو وہ اس سے لڑتی ہے یعنی ہوا لڑنے کی انہوں نے مثال دی نا کہ وہ ہوا سے بھی تو یہ بیزار شخص جو ہے اس کے لیے پھر یعنی کوئی بھی چیز ٹرگر کر دیتی اس کے غصے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں چغل خور داخل نہیں ہوگا کیونکہ وہ تو جنت کو بھی جاننم بنا دے چغلیوں سے آگ لگا لگا کے سیدنا عبداللہ بن مسود سے روایت ہے کہ بشک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ الادھ کیا چیز ہوتی ہے الادھ کیا چیز ہے اس سے مراد وہ چغلی ہے جو لوگوں کے درمیان نفرت پیدا کر دے اور ایک روایت میں ہے وہ چغلی جو لوگوں میں فساد پیدا کر دے ایب جوی رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص تمہیں برا بلا کہے اور تمہیں تمہاری کسی بات پر جو وہ جانتا ہو آر دلائے تو تم اس کے ایب پر جو اس میں ہو اسے آر مت دلانا بلا شبہ اس کا وبال اسی پر ہوگا یعنی آپ سے غلطی ہوئی اس نے آپ کو آر دلائی آر دلائی نہیں آپ کی غلطی جتائی اور آپ کو برا بلا کا جب کوئی آپ کے ساتھ ایسا کرے تو آپ کا ریاکشن کیا ہو سکتا ہے possible reaction تم بھی تو ایسے ہی ہو غوراں کہتے ہیں تم بھی تو ایسے ہی اس میں کچھ جھونڈنے لگتے ہیں فرمایا کہ جس نے تمہارے ساتھ ایسا کیا تم جواب میں اے ویسا مت کرو تم مت تانہ دو کہ تم بھی تو ویسے ہی ہو تو بلا شبہ اس کا وبال اسی پر ہوگا جس نے تمہیں برا بلا کہا ورنہ یہ کہ بات دنیا میں برابر ہو جائے گی بدلہ ہو جائے گا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارا ساتھی وفات پا جائے تو اسے چھوڑ دو اس کے عیوب بیان نہ کرو یعنی مرنے والوں کی بری باتیں نہ کرو اچھی بات ہی کرو تاکہ ان کے حق میں اچھی گواہیں لکھی جائیں سیدہ عائشہم سے مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کو برا نہ کہو مردوں کو برا نہ کہو کیونکہ انہوں نے جیسا عمل کیا اس کا بدلہ پا لیا وہ اپنے مقام کو پہنچ گئے ہیں تانہ زنی بیل اللہ کل لہو مزت اللہ مزا بڑی ہلاکت ہے ہر بہت تانہ دینے والے بہت عہب لگانے والے کے لئے غیبت ہوتی ہے پیٹ پیچھے برائیاں کرنا اور تانہ زنی ہوتی ہے موہ پہ بولنا عہب لگانا یعنی تمہیں یہ نقص ہے تمہیں یہ تو تمہیں پکانا نہیں آتا تمہیں کھلانا نہیں آتا تمہیں پہننا نہیں آتا تمہیں یہ نہیں آتا تمہیں وہ نہیں آتا یعنی سامنے برائیاں کرنا اور غیبت یہ ہے پیچھے کہنا وہ کھاتا نہیں جب تک کھلائے نہ وہ پیتا نہیں جب تک کھلائے نہ وہ سوار نہیں ہوتا جب تک سوار نہ کرے وغیر وغیر تو سامنے ہو یا پیچھے ہو یعنی عیب لگانا سامنے ہو یا پیچھے ہو دونوں طرح سے برا ہے وَيْلُ لِكُلِّهُ مَزَةِ الْلُمَزَةِ اور یہاں پر لِكُلِّ کہا ہے مشرق منافق کافر کی بات نہیں ہو رہی وَيْلُ لِكُلِّ ہر وہ شخص جس میں یہ عیب ہوگا اس کی شامت ہے تو اس سے توبہ کرنی چاہیے ہم سب کو اور جو اپنی غلطیاں دیکھنے لگ دے اس کو دوسروں کی غلطیاں پر نظر نہیں آتی سیدنا عبداللہ بن مسود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن لانتان کرنے والا فہش گو اور بہودہ گو نہیں ہوتا یعنی دوسروں کو تانے نہیں دیتا گالی گلوچ نہیں کرتا اور بہودہ حضور اللہ باتیں نہیں کرتا ٹھیک ہے پھر ہے مَنْ لَعَنَ مُؤْمِنًا فَهُوَكَ قَتْلِهِ وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَكَ قَتْلِهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان پر لانت بھیجی تو یہ اس کا خون کرنے کے برابر ہے یعنی مار ڈالنے کے برابر ہے اور جو شخص کسی مسلمان پر کفر کا الزام لگا ہے تو یہ اس کا خون کرنے کے برابر ہے یعنی مسلمان کو کافر کہنا ایسا ہے جیسے اس کو قتل کر دینا عبرو ریزی اَنِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ اِنَّ مِنْ اَرْبَرْ رِبَى اَسْلْ اِسْتِطَالَتَ فِي اِرْدِ الْمُسْلِمْ بِغَيْرِ حَق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا سود یہ ہے ربا یہ ہے کہ انسان نہ حق کسی مسلمان کی عزت سے کھیلے استطالہ ہوتا ہے کسی کو بدنامی کی شہرت دینا کسی کو بدنام کرنا کسی کی غلطی دیکھ کر اس کو بتانے کی بجائے لوگوں میں عام کرنا اور اس کی شہرت خراب کرنا تو یہ کیا ہے دراصل یعنی سود لینے سے بھی بڑا سود ہے یعنی ایسا شخص گویا ربا لے رہا ہے پھر ہے اَرْبَرْ رِبَا شَطْمُ الْعَرَاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریزی کرنا سب سے بڑا سود ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما عرج بی ربی عز و جل مررت بقوم لہم اصفار من نحاسن یخمشون وجوہہم و صدورہم فقلت من هاولائی جبریل قال هاولائی الذین یأکلون لحوم الناس و یقون فی آرادہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے میرے رب عز و جل نے میراج اتا کی تو اس رات میں ایک قوم پر گزرا ان کے ناخن تامبے کے تھے اور وہ ان ناخنوں سے اپنے چہرے اور اپنے سینے کھرچ رہ رہے تھے نوچ رہے تھے میں نے کہا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں انہوں نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں اور ان کی عزت و عبرو کے درپہ رہتے ہیں یعنی دوسروں کو بدنما کرتے رہتے ہیں بدنام کرتے رہتے ہیں دوسروں کے عیب اچھالتے رہتے ہیں مجالس میں ان کی برائیاں کر کر کے ان کو رسوا کرتے ہیں لڑائی جگڑا گالی گلوچ انعیاز ابن حمار قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اوحا علیہ ان توادعو حتی لا یبغی احدنا لا احد ولا یفخر احدنا لا احد فقلتو یا رسول اللہ ارائیت لو ان رجلا سببنی فی ملئ انہم انقص منی فرددتو علیہ حل علیہ فی ذالک جناح قال المستبانی شیطانانی یتہاترانی ویتکاذبانی سیدنا عیاز بن حمار کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے وہی نازل فرمائی ہے کہ تبازو اختیار کرو نہ کوئی کسی کے خلاف سرکشی کرے نہ کوئی کسی پر فخر کرے اس پر میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اگر کوئی مجھے ایسے مجمع میں گالی دے یعنی پبلیکلی جو لوگ حیثیت میں مجھ سے کم ہوں یعنی فالورز ہوں یا ویسے رتبے میں یا جاہ میں کم ہوں اس پر میں اسے جواب دوں تو کیا اس پر بھی مجھے گناہ ہوگا یعنی میں بھی بدلہ اگر پبلیکلی لوں آپ نے فرمایا دو گالی گلوچ کرنے والے دو شیطان ہیں ایک دوسرے کی عبرو ریزی کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں کیونکہ باز وقت گالیوں میں جو کہا جاتا وہ حقیقت نہیں ہوتا اگر آپ مختلف گالیوں کا جائزہ لیں اور ان کا مطلب دیکھیں تو کسی کو حرام کی اولاد بتایا جاتا ہے کسی کو کتے کی اولاد بتایا جاتا ہے کسی کو اور اس طرح تو یہ فوش بھی ہے اور جھوٹ بھی ہے یعنی انسان کیسے کتے یا گدے کی اولاد ہو سکتا ہے اننن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قالا ان اب غزر رجال الاللہ الالد الخسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ وہ آدمی ہے جو سخت جگڑا لگو لڑا کا بحث مباحثہ قرآن مجید میں ہے جہنم میں جانے والوں سے پوچھا جائے گا ما صلح کا کم فی سقر تمہیں کیا چیز جہنم میں لے گئی قالو لم نکو من المسلین وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے ولم نکن تعمل مسکین اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے وَكُنَّا نَخُوزُ مَالْخَائِزِينَ اور ہم بحث کرنے والوں کے ساتھ مل کر بحثیں کرتے تھے کتنی شدید وعید ہے آج کل لوگ نماز کے اوقات میں آزان ہو جاتی ہے بیٹھے رہتے ہیں بیٹھے رہتے ہیں اٹھ کے نہیں دیتے خود ترہ ترہ کے کھانے کھاتے ہیں لیکن کسی غریب مسکین کی فکر نہیں ہوتی اور دین ہو پالٹکس ہو اس میں بحثیں خوب کرنا جانتے ہیں سخت باتونی تو ہمیں اپنے ان رویوں پر بھی نظر سانی کرنے کی ضرورت ہے حضرت سیدنا حزیفہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہو سنا علم اس لئے حاصل نہ کرو کہ تم علماء کے سامنے فخر کرو کہ ان کو جتاؤ کہ ہم بھی عالم بن گئے ہیں یا جاہلوں سے بحث اور تقرار کرو کہ جن کو کچھ نہیں آتا ہوں ان کا سر کھاؤ یا لوگوں کو اپنی طرف مائل کرو یعنی ان کی توجہ اپنی طرف مبزول کراؤ کہ دیکھو ہم بڑی چیز ہیں اس لئے جو ایسا کرتا ہے وہ آگ بھی جائے گا علم حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے جو پہلے دن بتایا گیا تھا آپ کو نمبر ایک عمل اور نمبر دو تبلید اور نمبر تین پھر سبر بہتان قرآن مجید میں ازیاد عاشق کے واقعے جو واقف کے بارے میں آتا ہے استلقونہو بیالسنتکم وتقولون بیعفواہکم ما لیس لکم بیہی علم وتحسبونہو حینام وہو انداللہ عظیم جب تم اسے ایک دوسرے سے اپنی زبانوں کے ساتھ لے رہے تھے یعنی وہ بات آگے سے آگے کر رہے تھے اور اپنے موہوں سے وہ بات کہہ رہے تھے جس کا تمہیں کوئی چلم نہیں اور تم اسے معمولی سمجھتے تھے حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات تھی یعنی خصوصاً سکینڈلز کو عام کرنا اور اچھالنا اور دوسروں کی عزتوں کے ساتھ کھیلنا یہ بہت بڑا گناہ ہے اور سوچ سمجھ کر اول تو جب کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات ہو رہی ہو کوئی قصہ بیان کیا جارہا تو اس میں انٹرسٹ نہ لیں لیکن اگر کوئی زبردستی سنائی جائے تو اپنا مو بند رکھیں زپ رکھیں اس کو آپ سے آگے کسی تک نہ پہنچے زبان کا زنا فہش گفتگو ہے واللسان زناہ الکلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان کا زنا گفتگو کرنا یعنی فہش باتیں کرنا انعقبط ابن عامر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان انسابکم حاوہی لیست بسباب علا اہد و انما انتم ولد آدم تفف السعی لم تمتلعوہ لئیس لعہد فضلن الا بالدین و عمل سالح حسب الرجل ان یکون فاہشن بدیا بخیلن جبانن سیدنا عقبط ابن عامر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے یہ نسب نامیں کسی کے لئے عیب اور تانہ نہیں تم سب آدم کی اولاد ہو اور ایک دوسرے کے قریب ہو دین یا عمل سالح کے علاوہ کسی کو کسی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں آدمی کے برا ہونے کے لئے ہی کافی ہے کہ وہ فہش گو بد کلام بد اخلاق بخیل اور بزدل ہو یعنی یہ قوالٹیز ایک بدترین انسان کی ہیں یعنی ہر ایک میں کمی ہے لیکن بدترین لوگ یہ ہیں اصل میں فضیلت یا فوقیت کس کو حاصل ہے جو دین اور عمل میں آگے ہو صرف علم میں نہیں بلکہ اس کا عمل بھی اچھا ہو انعائشت انہ استعادنا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ورجلن فقال اذنو لہو فبئس ابن العشیرت و بئس اخو العشیرت فلما دخل سیدہ عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے اندر آنے کی اجازت چاہی تو آپ نے فرمایا اسے اندر آنے دو وہ قبیلے کا برا بیٹا یا برا بھائی ہے جب وہ اندر آیا تو آپ نے اس سے نرمی سے گفتگو کی یعنی اچھے خلاق کا مظاہرہ کیا میں نے آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے اس کے متعلق فرمایا تھا جو آپ نے فرمایا تھا پھر جب وہ اندر آیا تو آپ نے اس سے نرمی سے گفتگو کی آپ نے فرمایا اے عائشہ اللہ کے نزدیک درجے کے لحاظ سے سب سے برا آدمی وہ ہے جس کو لوگ اس کی فہش باتوں سے بچنے کے لیے چھوڑ دے تو اس حدی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی شخص کتنا بھی بدنام ہو کتنا بھی برا ہو کتنا بھی خراب ہو لیکن ہم جب اس سے بات کریں تو اپنے اچھی اخلاق کے ساتھ ہی کریں لیکن ہمارے اخلاق میں کمی نہیں آنی چاہیے لیکن اس کے شر سے محتاط رہے فہش شائری قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَأَيَمْتَ لِيَا جَوْفُ الرَّجُلِ قَيْحًا يَرِيهِ خَيْرٌ مِّنْ أَيَمْتَ لِيَا شَعْرًا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے پیٹ کا پیپ سے بھر جانا لیے کافی ہے کہ وہ پہش گوبت کلام بد اخلاق پخیر اور بزدل ہو تو بزدل کی سمجھ نہیں آئی بزدل یہ ایسے مراد یہاں وہ شخص ہے جو حق بات نہ کر سکتا ہو عمر بالمعروف نہیں ان المنکر نہ کر سکتا